لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ جاری و ساری ہے اب اہد صدیقی اور اہد فاروقی کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جب اہد صدیقی آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر آئے تو آپ بھی ذات نبی کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے راستے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر انہیں کندے پر بٹھا لیا اور فرمانے لگے قسم ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں علی تمہارے مشابہ نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہسنے لگے اس روایت کو امام بخاری نے کتاب المناقب الحسن والحسین میں جمع کیا ہے اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے بھی اپنے زمانے میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا چنانچہ جب آپ نے کبار صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے جو اوائل دور کے صحابہ تھے جو بدری تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے جو اول وقت اسلام لانے والے تھے تو کبار صحابہ کے وضائف کو قرر کیے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو اس صف میں نہیں آتے تھے وہ کوئی بات کے صحابہ میں سے تھے وہ تو مدنی دور میں پیدا ہوئے جیسا کہ ہم پچھلی درس میں پڑھ چکے ہیں اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وضیفہ مہانہ پانچ ہزار مقرر فرمایا جیسا کہ فتوح البلدان وغیرہ میں بھی آتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اہد عثمانی کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ موسیقا 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 موسیقا